موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عام انتخابات کل ادم قرار دینے کی اپیل خارج کر دی ادم پیشی پر درخواست گزار پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ آئید کر دیا چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے پبلی سٹنٹ کھیلا ہے موسیقی موسیقی نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات تیپ آگئے مذاکرات میں آصف زرداری کو صدر اور وزیر آزم کا منصف شہباز شریف کو دینے پر اتفاق شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہو تو آگے اور کروے پر پیچھے ہٹ جائیں شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں اسد کیسر کا کہنا ہے کہ ہم لوگ عوام میں جائیں گے قانونی جنگ بھی ہوگی بہت جلد بانی چیئرمن پاکستان کے وزیر آزم ہوں گے پاکستان اور امریکی فرم کے درمیان تاریخی معاہدے پر دستخط غیر ملکی سرمایہ کاروں کا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار مشترکہ معاہدے سے پاکستان میں غیر ملکی سنتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا ملک کے بیشتر ازلاع میں بارش برفباری کا امکان مختلف مقامات پر سڑکیں بند بارش اور برفباری میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن کاراچی میں تیس فروری سے موسم دوبارہ سرد ہونے کا امکان ملک شکی امکانی ملکی جو امکانی زیادی ملک شکی امکانی ملکی گرانی ملکی سر روزی Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ نے عام انتخابات 2024 قلعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی شہری برگیٹر ریٹائیڈ علی خان نے انتخابات میں دھانلی کی تحقیقات اور دوبارہ انتخابات کی استداء کر رکھی تھی سپریم کورٹ نے عام انتخابات 2024 قلعدم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی شہری برگیٹر ریٹائیڈ علی خان نے انتخابات میں دھانلی کی تحقیقات اور دوبارہ انتخابات کی استداء کر رکھی تھی چیف جسٹس پاکستان قاضی پائس عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سمات کی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرط حلالی بینچ کا حصہ ہیں سپریم کورٹ نے انیس فروری کو شہری علی خان کو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس جاری کیا تھا تاہم درخواست گزار سابق برگیٹر علی خان پیش نہ ہوئے ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ علی خان کے گھر پولیس بھی گئی وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھی بھیجا علی خان گھر نہیں ہے نوٹس ان کے گیٹ پر چسپا کر دیا گیا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا علی خان کون ہے جس پر ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا کہ یہ سابق برگیٹر ہیں جن کا دوہزار بارہ میں کوٹ مارشل ہوا تھا اس دوران پی ٹی آئی رہنما شوکت بسرا روز ٹرم پر آگئے تاہم عدالت نے شوکت بسرا کو بولنے کی اجازت نہ دی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ہمیں وکیلوں کو سننے دیں جس پر شوکت بسرا نے کہا کہ میں بھی ہائی کورٹ کا وکیل ہوں چیف جسٹس نے کہا کہ مبارک ہو آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں تشریف رکھیں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ کو درخواست گزار کا ای میل موصول ہوا ہے درخواست گزار نے ای میل میں لکھا ہے کہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا درخواست گزار نے ای میل میں درخواست واپس لینے کی استعداد کی ہے علی خان نے لکھا ہے کہ ای میل میں بورڈنگ پاس ٹکٹ اور بہرین جانے کے تمام سفری دستاویزات لگائے گئے ہیں دستاویزات کے مطابق درخواست گزار دوہا سے کنیکٹنگ فلائٹ لے کر بہرین گیا چیف جسٹس نے کہا کہ عجیب آدمی ہیں سستہ ہونے کے باعث لوگ ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں انہوں نے ون وے ٹکٹ لیا لگتا ہے علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائے کر کے پبلیسٹی اسٹنٹ کھیلا ہے سپریم کورٹ نے آٹھ پروری کے انتخابات کو کل ادم قرار دینے کی درخواست خارج کر دی جبکہ ادم پیشی پر درخواست گزار پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہو تو ہم آگے بڑھیں اور کروا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہو تو ہم آگے بڑھیں اور کروا ہو تو پیچھے ہٹ جائیں ہم پاکستان کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا وفق مسلم لیگرون کے صدر شہواز شریف سے مذاقرات کے لیے اسلام آباد میں واقعہ اسحاق دار کی رہائشگاہ پر پہنچا اس موقع پر مراد علی شاہ امر زمان کائرہ احسان اقوال اور دیگر رہنما بھی موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی قابینہ کا حصہ نہ بننے کے موقع پر ڈٹی رہی مذاقرات میں ڈپٹی سپیکر کومی اسیملی پیپلز پارٹی اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ مسلم لیگ نون گورنر پنجاب پیپلز پارٹی گورنر سن اور بلوچستان بھی مسلم لیگ نون کا لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے حوالے سے معاملات تیپ آگئے مذاقرات میں آصف زرداری کو صدر اور وزیر آزم کامن صاحب شہباز شریف کو دینے پر اتفاق کیا گیا اسپیکر کومی اسیملی مسلم لیگ نون اور سینٹ کی چیئرمن شیف پیپلز پارٹی کو دینے کا فیصلہ ہوا ذرائع کے مطابق مرکز کی ترس پر بلوچستان میں اتحادی مخلوط حکومت کا حصہ ہوں گے مسلم لیگ نون وزیر بلوچستان کا عوضہ پیپلز پارٹی دینے پر رضا مند ہو گئی بی اے پی بھی اتحاد کا حصہ ہوگی اسپیکر بلوچستان بی اے پی سے ہوگا مذاقرات کے بعد پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کسی وزارت کا تقاضی نہیں کیا مسائل آتے ہیں لیکن ان کو بات چیز سے حل کیا جاتا ہے جو کہ جمہوریت کا حسن ہے وزارتوں اور مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے سابق وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ سولا مہ کی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان نے ڈیپولٹ نہیں کیا اور اتحادیوں نے مستحکم بنیاد ڈالی جس کی وجہ سے نگران دور میں ڈیپولٹ کا خطرہ ختم ہو گیا اور ہم آہستہ آہستہ استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنمہ آسد قیسر نے کہا ہے کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں جالی وزیر آزم اور کابینہ ہوگی ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا حضی تفصیلات اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ آسد قیسر نے کہا ہے کہ شہباز شریف میں اخلاقیات ہو تو شکست تسلیم کریں جالی وزیر آزم اور کابینہ ہوگی ان لوگوں کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسد قیسر نے کہا کہ کل عہدوں کی بندر بانٹ کی گئی ہے منڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں نون لیگ کی تیئی سیٹ نہیں ان لوگوں کو شرم ہے اور پکار ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ اس نمہ بات ہائی کورٹ سے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دی تھی جیل انتظامیہ نے مجھے کہا ہے کہ کل آئیں کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پھیر آنگا اسد قیسر کا کہنا ہے کہ کوئی وزیر آزم گورنر وزیر آلہ بننے جا رہا ہے طریقہ انصاف کو بوگس طریقے سے باہر رکھا الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین الیکشن کرائے پنجاب میں ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہم لوگ آوام میں جائیں گے قانونی جنگ بھی ہوگی پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہمیں ابھی عدالتوں سے امید ہے پنجاب میں ہماری دو سو بیس اور ایک سو اسی وفاق میں سیٹے ہیں پوم پورٹی فائیف قانونی دستاویز ہے ہمیں معلوم ہے کہ جاری تھپے لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کمیشنر راول پنڈی کے انکشافات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں ایک اسسسٹنٹ کمیشنر بھی سامنے آیا چیف جسٹس کے لئے آئین مقدم ہے تو اس کیس کو دیکھئے پیپرز پارٹی چاہتی ہے کہ ان کے پاس بڑے دفتر آ جائیں وہ آوام کو بتائیں گے کہ ہم شامل نہیں یہ پی ڈی ایم دو ہیں ان لوگوں نے ملک کو کنگال کیا سابق اس ویکل قومی اسیملی نے کہا کہ یہ لوگ ذہنی طور پر ہارے ہوئے ہیں بہت جل بانیے چیرمن پاکستان کے وزیریں آزم ہوں گے میرٹ پر فیصلے ہوئے تو ہماری حکومت ہوگی پاکستان منرل ڈیولپمنٹ اور امریکی فارم کے مابین تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے زید جانیں گے اس رپورٹ میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے چیف کمیونکیشن آفیسر آف میریکل سالٹ ورکس مبارک خان نے کہا کہ آج ہم نے امریکی فارم میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیف انکورپوریٹڈ کے ساتھ مشترکہ محایدہ کیا ہے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار قابل ذکر ہے مبارک خان کا کہنا تھا کہ محایدے سے پاکستان میں غرملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع پر اہم ہوں گے بزارت تاونائی اور ایس آئی ایف سی کے زیرے احتمام تقریب ہوئی پاکستان منرل دیولپنٹ کارپوریشن اور امریکی فارم میریکل سالٹ ورکس کلیکٹیف انکورپوریٹڈ کے مابین ہمالیائی گلابی نمک کی برامت کو بڑھانے کے لیے تاریخی محایدے پر دستخط ہو گئے تقریب کے کامیاب انعقاد پر غرملکی سرمایہ کاروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی غرملکی سرمایہ کار نے کہا کہ ہم پہلی کمپنی ہیں جو نئے طریقہ کار کے تحت سرمایہ کاری کریں گے اس پروجیکٹ میں کینیڈین سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد موجود ہے اس آئی ایپسی پاکستان میں غرملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں نہایت اہم کردار ادا کر رہا ہے غرملکی سرمایہ کار کا کہنا تھا کہ اس پروجیکٹ کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری وسیع پیمانے پر پھیلے گی جس سے ترقی میں اضافہ ہوگا ہم اس آئی ایپسی کے تہے دل سے شکر گزار ہیں جس کی بدولت یہ محایدہ آسان مراحل میں تیپ آ گیا مجھے یقین ہے کہ اس مشترکہ محایدے سے پاکستان میں غرملکی سنتی شعبے کو فروغ حاصل ہوگا ملکی سرمایہ کار نے کہا کہ پاکستان اس محایدے کے ذریعے بیش بہا معاشی فوائے سے مستفید ہوگا پاکستان کی سرزمین گلابی نمک کی دولت سے مالا مال ہے جو صرف پاکستان میں موجود ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا ملکہ کوہسار مری میں برباری اور بارش اور پھسلم کی وجہ سے سیہوں کے لیے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی اس کے علاوہ اسلام آباد اور گرد و نوہ میں موسم سرد اور مطلع جزوی عبرالوت رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے بیشتر ازلا میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ ایبٹ آباد، مانسہرہ، فوہستان اور بالا کوٹ میں بارش اور برباری متوقع ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کالا میں سولہ فٹ، چترال اور مالم جبا میں آٹھ فٹ تک برب پڑ چکی ہے گزشتہ روز کم سے کم درجہ حرارت کالا میں منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ دیو کا درجہ حرارت منفی دو اور چترال کا درجہ حرارت منفی ایک ڈگری تک گر گیا محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ سندر پنجاب کے بیش در ازنا میں موسم خوشک رہے گا جبکہ مری، کلیات اور گرد و نوہ میں ہلکی بارش اور برباری ہو سکتی ہے آزاد کشمیر میں چار روز سے جاری بارش اور برباری کا سلسلہ تھم گیا برباری اور لینڈ سلائڈنگ سے بند ہونے والی سڑکیں بحال نہ ہو سکیں بارش اور برباری میں پاک پوج کا ریسکلو آپریشن جاری ہے بارش اور برباری کے باعث ری لوکیٹڈ قرقرم ہائیوے کے نو مختلف مقامات پر سڑکیں بلوک ہو گئیں سڑکیں بلوک ہونے کے نتیجے میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لینڈ سلائڈنگ سے ایک ہزار پچپن مسافروں کو لے کر آنے والی تقریباً پچ چانوے گاڑیاں پھس گئیں اسی سے زائد پھسے مسافروں بشمول خواتین اور بچوں کو کھانا پراہم کیا گیا پاک پوج متاثرہ علاقوں میں تین سو ڈرانز کے ذریعے پہ زائن اگرانی کر رہی ہے اب تک تمام گاڑیوں بشمول مسافروں کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا جبکہ مسافروں نے کامیاب ریسکیو آپریشن پر پاک پوج کا شکریہ بھی ادا کیا آرکے کے ایچ کے مختلف علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ اور چٹانے گرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ متاثرہ مقام پر شہریوں کو احتیاط برتنے کی تحقید بھی کی گئی ہے وادی لیپا اور وادی نیلم کے والا علاقوں سمیت برف سے متاثرہ دے ہی علاقوں کا زمینی رابطہ تاہر منقطع ہے جبکہ بجلی ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کا نظام بھی بری طرح متاثر ہے آزاد کشمی میں سخت سردی میں علاقہ مقین گھروں میں محسوس ہو کر رہ گئے جبکہ معامولات زندگی بھی ٹھپ ہو کر رہ گئی مہکمہ شہرات نے سڑکوں کی بہالی کا کام تیز کر دیا وادی نیلم اور وادی لیپا برفانی تودے گرنے کے نتیجے میں سڑکوں کی بہالی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں دوسری جانب کراچی میں تئیس فروری سے موسم دوبارہ سرد ہونے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق تئیس فروری سے شہر کے درجہ حرارت میں کمی ہو سکتی ہے جس کے باعث موسم سرد ہونے کا امکان ہے اس اوران کم سے کم درجہ حرارت پندر ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہو سکتا ہے مہکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ کراچی میں موسم کی تبدیلی بلوچستان کی شمال مغربی ہواوں کے اثر کے باعث ہوں گی جس کے نتیجے میں موسم سرد اور راتیں تھنڈی رہنے کی توقع ہے سوڈیو سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمرا قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ موسیقی